شہر سخن پہ جن کا ہے اب راج آئیں گے یہ آ چکے ہیں پہلے بھی پھر آج آئیں گے مقبولیت کا سر پہ سجادتا جائیں گے بزم سخن میں حضرت میراج آئیں گے جناب میراج فیضابادی سے درخواست کر رہا ہوں ان کا ایک شیر آپ کی نظر کرتا ہوں بہت خوبصورت شیر کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ میرے بچے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے جناب میراج فیضابادی دو چار شیر اور آپ ہی سنا دیں میں اپنے فرض سے اڈا ہو جاؤں دوستو چار شیر ارز کر رہا ہوں کہ اے دشتِ عرضو مجھے منزل کی آس دے اے دشتِ عرضو مجھے منزل کی آس دے میری تھکن کو گرد سفر کا لباس دے اور پروردگار تُو نے سمندر تو دے دیے اب میرے خوشک ہونٹوں کو سہرہ کی پیاس دے اب میرے خوشک ہونٹوں کو سہرہ کی پیاس دے پروردگار تُو نے سمندر تو دے دیے اب میرے خوشک ہونٹوں کو سہرہ کی پیاس دے اور یہ شیر تنین کے فرصت کہاں کہ ذہن مسائل سے لڑ سکیں فرصت کہاں کہ ذہن مسائل سے لڑ سکیں اس نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے اور یہ آخری شیر عبراتی سلسلے کا کہ لفظوں میں جذب ہو گیا سب زندگی کا زہر لفظوں میں جذب ہو گیا سب زندگی کا زہر لہجہ بچا ہے اس کو غزل کی مٹھاس دے لہجہ بچا ہے اس کو غزل کی مٹھاس دے لفظوں میں جذب ہو گیا سب زندگی کا زہر لہجہ بچا ہے اس کو غزل کی مٹھاس دے حضرات ایک عجیب سے احساس میں مبتلا رہا ہوں پچھلے چوبیس گھنٹے سے کہ اگر کوئی شیر آپ کے اجتماعی جذبات کی براہ راست ترجمانی کرتا ہے اور آپ اس کا مصبت رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو ہمارے عدبی قدروں کا تائین کرنے والے حضرات اسے برا شیر کہتے ہیں اور میں اپنے کو اچھے شاعروں کی صف میں رکھنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ کی اکتہاتوں سے معذرت کے ساتھ تقریباً دس برس کے وقفے کے بعد آج جی چاہے رہا ہے کہ ترنم سے چار شیر آپ کو سنا کے اجازت چاہوں آپ ختم خوشنا ہوں بہت مایوس ہوں گے آپ میرے ترنم سے لیکن شیر سن لیں مدت سے ایک مقام پا تھہرے ہوئے ہیں لو مدت سے ایک مقام پا تھہرے ہوئے ہیں لوگ گردے سفر کو قافلہ سمجھے ہوئے ہیں لوگ گردے سفر کو قافلہ اور یہ چھر سنے کہ تے شاہ سلیب زہر سزا تنز کہے کہے تے شاہ سلیب زہر سزا تنز کہے کہے صدیوں سے میرا راست تارو کے ہوئے ہیں لوگ صدیوں سے میرا راست تارو کے ہوئے ہیں لوگ کس کا ہے زہر کس کی ہے خوشبو خبر نہیں سندل کے ایک درخت سے لپٹے ہوئے ہیں لوگ سندل کے اور ادراتی آخری شیر سنا کے اجازت چاہوں گا سندل کے ایک درخت سے لپٹے ہوئے ہیں لوگ ہم پابر ہیں نالوگ یہاں کیا سفر کریں کانٹوں کی طرح راہ میں بکھرے ہوئے ہیں لوگ دیکھیں دیکھیں ادرات میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کم پڑھوں گا اور بہت شرافت کے ساتھ پڑھوں گا برحال آپ نے حکم دیا ہے تو چند شیر میں اور ارز کی دیتا ہوں ذرا سا لہجے کی تبدیلی کے ساتھ لگن لگن توازن قائم رکھوں گا ملاحظہ فرمائیں کہ گونگے لفظوں کا یہ بے سمت سفر میرا ہے گونگے لفظوں کا یہ بے سمت سفر میرا ہے گفتگو اس کی ہے لہجے میں اثر میرا ہے گفتگو اس کی ہے لہجے میں اثر میرا ہے اور میں نے کھوئے ہیں یہاں اپنے سنہرے شب و روز درو دیوار کسی کے ہوں یہ گھر میرا ہے اور اب یہ شیر سن لیں کہ میرا اسلاف سے رشتہ تو نہ توڑ دنیا میرا اسلاف سے رشتہ تو نہ توڑ دنیا سب محل تیرے ہیں لیکن یہ کھنڑر میرا ہے میرا اسلاف سے رشتہ تو نہ توڑ دنیا سب محل تیرے ہیں لیکن یہ کھنڑر میرا ہے سب محل اور دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن دارو تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے ایسے حالات جینا بھی ہنر میرا ہے دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے اور جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں کہ چھیڑوں کوئی جنگ ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پسر میرا ہے جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں کہ چھیڑوں کوئی جنگ ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پسر میرا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پسر میرا ہے مطلع کی معذرت کے ساتھ کہ تھوڑا براہ راست ہو گیا ہے کہ ملحظہ فرمالیں کہ تباہیوں کا کسی کو نشان دکھائی نہ دے کچھ ایسے آگ لگاؤ دھواں دکھائی نہ دے کچھ ایسے آگ لگاؤ دھواں دکھائی نہ دے اور اب شیر سنیں کہ بہت پکارتا ہے آسمان والے کو 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 تو یوں کرو کہ اسے آسمان دکھائی نہ دے اور لگی ہیں صبح پاہ پابندیاں کے اب کے برس کہاں دکھائی دے سورج کہاں دکھائی نہ دے کہاں دکھائی دے سورج کہاں دکھائی نہ دے اور یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال کہ تیر چلتے رہیں اور کما دکھائی نہ دے یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال کہ تیر چلتے رہیں اور کماں دکھائی نہ دے اور دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم کہ اس قبیلے میں کوئی جوان دکھائی نہ دے کہ اس قبیلے میں کوئی جوان دکھائی نہ دے دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم کہ اس قبیلے میں کوئی جوان دکھائی نہ دے کہ اس قبیلے میں اور اس سلسلے کو تھوڑا اور مکمل کر کے اجازت چاہوں تین شیر کہ ریکزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا ریکزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا بستیوں میں لوٹ کر رجڑے ہوئے گھر دیکھنا دائروں میں ہو رہا ہے آدمیت کا سفر گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا اور جانے کب آنکھوں میں چپ جائے کوئی بے رحم سچ آئینہ بھی دیکھنے والو سمل کر دیکھنا جانے کب آنکھوں میں چپ جائے کوئی بے رحم سچ آئینہ بھی دیکھنے والوں سمل کر دیکھنا اور اب صرف ایک شعر خاص طور سے آپ کی تبدیل چاہوں گا ایک تشبیح تلاش کی ہے کہ مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راک مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راک جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راک مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راک جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا یہ تھے مہترم میراج فیضابادی کلام خوشبیان اہلِ عدب کو جو سنائیں گے وہ اپنے فن کی پھر اہلِ سخن سے داد پائیں گے سملنا میں کشانے بزمِ شیرو آگئی کہ اب جنابِ حضرتِ ساقی یہاں تشریف لائیں گے جنابِ ساقی عمروی صاحب کو زحمتِ کلام دے رہا ہوں میں اجازت ایک منٹ کے آپ اسے اجازت چاہوں گا دوستو مہترم حکیم ناصر صاحب تشریف لائیں ہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیش پر تشریف لائیں پاکستان سے تشریف لائیں مہترم حکیم ناصر صاحب ساقی صاحب کا ایک شیر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے مہترم ساقی عمروی کم اپنے مقدر کا اندھیرہ نہیں ہوتا کم اپنے مقدر کا اندھیرہ نہیں ہوتا سورج تو نکلتا ہے سویرہ نہیں ہوتا کم اپنے مقدر کا اندھیرہ نہیں ہوتا سورج تو نکلتا ہے سویرہ نہیں ہوتا اس پیڑ کے سائے میں سکون کس کو ملے گا اس پیڑ کے سائے میں سکون کس کو ملے گا جس پیڑ پہ چڑیوں کا بسیرہ نہیں ہوتا شاہ بات ہے واپ 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 میں پیمبر نہ صحیح ہوں تو پیمبر جیسا کوئی گھر بھی نہیں ویران میرے گھر جیسا واپ 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 میں پیمبر نہ صحیح ہوں تو پیمبر جیسا کوئی گھر بھی نہیں ویران میرے گھر جیسا اہلِ دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف برنا کام لفظوں سے بھی لے سکتے ہیں خنجر جیسا اہلِ دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف برنا کام لفظوں سے بھی لے سکتے ہیں خنجر جیسا میری بسط کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے میری بسط کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے ایک قطرہ ہی صحیح ہوتو سمندر جیسا بابا بابا میری بسط کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے ایک قطرہ ہی صحیح ہوں تو سمندر جیسا اور میں نے آساب کو پتھر کا بنا رکھا ہے میں نے آساب کو پتھر کا بنا رکھا ہے ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا بابا 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 میں نے آساب کو پتھر کا بنا رکھا ہے ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر جیسا بابا 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 اس سے پہلے کہ ساقی صاحب اس سے پہلے کہ ساقی صاحب اپنے کلام سے مزید نوازیں جو حضرات یہاں پر اس طرف پیچھے کھڑیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں سے ہٹ جائیں اور یہاں نشستوں پر تشریف رکھیں میں آپ سے انتہائی مودبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہاں سے تشریف لے آئیں آپ پیچھے تشریف لے آئیے پیچھے تشریف لے آئیے بہت شکریہ جی محترم ساقی امروی صاحب میں نے جس زندگی میں رنگ بھرے میں نے جس زندگی میں رنگ بھرے میرے دامن میں اس نے سنگ بھرے اور ہم ہی رکھتے ہیں وہ نگاہ کے جو اس کا شوخی سے انگ انگ بھرے ہم ہی رکھتے ہیں وہ نگاہ کے جو ہم ہی رکھتے ہیں وہ نگاہ کے جو اس کا شوخی سے انگ انگ بھرے تو کتنی بے قیف زندگی ہوتی کتنی بے قیف زندگی ہوتی دل نہ ہوتے اگر روم انگ بھرے کیا بات یہ تھے محترم ساقی امروہی صاحب اس سے پہلے کہ میں اور کسی شائر کو زحمت دوں ایک گزارش آپ سے کرنی ہے کہ صاحب جشن حضرت مجروح سلطان پوری کا مجموع کلام مشل جان کے نام سے شائع ہو چکا ہے یونیکیرینز نے اس کو شائع کیا ہے تیس درم کا ہے مشاعرہ گاہ کے باہر رکھا ہوا ہے جو صاحب اس مجموع کلام کو خرید فرمائیں گے ان کو ایک مجلہ بلا کسی قیمت کی دیا جائے گا ویسے مجلے کی قیمت دس درم ہے اب میں مشاعرے کی آگے کاروائی کا چلاتا ہوں کہ شیر ضرب المثل ہیں اور منفرد حسن خیال آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں کہ شیر ضرب المثل ہیں اور منفرد حسن خیال شائری میں تازگی وہ شائرِ حجر و وصال آئیے کہ اہلِ محفل منتظر ہیں آپ کے حضرتِ محسن کے ہیں جو شائرِ شیری مثال محترم محسن بوپاری صاحب کو زہمتِ کلام دے رہا ہوں ایک شیر میں ان کا آپ کی نظر کرتا ہوں کہ زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں ایک دھڑکا سا لگا رہ جاتا ہے ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا حضرات اس قسم کے ضرب المثل شیر کہنے والے اور پانچ شیری مجموعوں کے خالق محترم محسن بوپاری کو کون نہیں جانتا دو سال پہلے وہ ایک سانہی سے گزرے ہیں ان کے گلے کے کینسر کا آپریشن ہوا ہے خدا کا شکر ہے کہ انہیں دوبارہ زندگی ملی لیکن قدرتی آواز سے محروم ہیں اپنے شیر قدر تکلف سے سنائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سمات فرمائیے محترم محسن بھوپاری توجہ چاہتا ہوں دو شیر ملعہ دکھیجے کہ یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے نہ دیکھا جان کے اس نے کوئی سبب ہوگا کوئی سبب ہوگا اسی خیال سے ہم دل برا نہیں کرتے کیا بات ہے نہ دیکھا جان کے اس نے کوئی سبب ہوگا اسی خیال سے ہم دل برا نہیں کرتے مجھوزہ بھی تازہ قطعہ ہے کہ صرف توجہ جاؤں گا صرف صرف احساس کا ہے کہ لیا صرف احساس کا ہے کہ لیا علم بھی جہل کے برابر ہے صرف احساس کا ہے کہ لیا علم بھی جہل کے برابر ہے کیا خبر لوگ جانے والے کو کیا خبر لوگ جانے والے کو روشنی تو دیئے کے اندر ہے کیا بات ہے کیا خبر لوگ جانے والے کو روشنی تو دیئے کے اندر ہے صرف احساس کا ہے کہ لیا علم بھی جہل کے برابر ہے اور کیا خبر لوگ جانے والے کو روشنی تو روشنی تو دیئے کے اندر ہے غزل کے دو شیر دیکھئے کہ مطلب ہے کہ یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالہ ہے یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالہ ہے تیرا خیال ہے یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالہ ہے تیرا خیال ہے یا دن نکلنے والا ہے اور یقین مانو میں کب کا بکر گیا ہوتا یقین مانو میں کب کا بکر گیا ہوتا تمہاری یاد نے اب تک مجھے حسن والا ہے کیا والا ہے یقین مانو میں کب کا بکر گیا ہوتا تمہاری یاد نے اب تک مجھے اب تک مجھے یہ سمال آئے غزل پیش کر رہا ہوں یہ کراچی کے پس منظر میں چند اشار مطلع ہے کہ لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے بلد بھائی یہ نیا شر دیکھئے گا کہ فکرِ معاش کیا ہے فکرِ معاش کیا ہے جس دائرہ نوردی دیواروں در سے نکلے دیواروں در میں آئے دیواروں در سے نکلے دیواروں در میں آئے فکرِ معاش کیا ہے جو اس دائرہ نوردی دیواروں در سے نکلے دیواروں در میں آئے فکرِ معاش کیا ہے جو اس دائرہ نوردی دیواروں در سے نکلے دیواروں در میں آئے اور یہ شیرہ اپنی سنگے وقت کہا تھا کہ سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی تھی کیا بات ہے سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی تھی کیا کیا بدلتے منظر میری نظر میں آئے سنگِ اجل کی عزت پر جب زندگی کھڑی تھی کیا کیا بدلتے منظر میری نظر میں آئے اور آخری شعر ہے کہ کیفیت آج اپنی کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی سولوں سے جاں بچانے کاغس کے گھر میں آئے واپ 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 کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی سولوں سے جاں بچانے کاغس کے گھر میں آئے میں آپ کی فرمائش پر درخواست کر رہا ہوں جناب محسن بھپاری صاحب جناب محسن بھپاری صاحب ان کے میں یہ قطع باز لوگوں نے نہ سناو جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے میخانے کی توہین ہے رندوں کی ہتک ہے کمزرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے میخانے کی توہین ہے رندوں کی ہتک ہے کمزرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے ایک اور قطع ہے گیا اوج پر ہے کمالے بے ہنری با کمالوں میں گھر گیا ہوں میں اوج پر ہے کمالے بے ہنری با کمالوں میں گھر گیا ہوں میں روشنی روشنی کی دشمن ہے کن اجالوں میں گھر گیا ہوں میں چند شیر لگل کے لگل کا مطلب دیکھیں لبا گری ہوں بہت ناسک بات ہے لبا گری ہوں سیئے نہیں ہوتے لبا گری ہوں سیئے نہیں ہوتے اس نے دعوے کیے نہیں ہوتے لبا گری ہوں سیئے نہیں ہوتے اس نے دعوے کیے نہیں ہوتے اگر ندامت سے تم کو بچنا تھا گر ندامت سے تم کو بچنا تھا فیصلے خود کیے نہیں ہوتے اور خوب ہے خوب تر ہے خوب ترین اس طرح تجزیہ نہیں ہوتے خوب ہے خوب تر ہے خوب ترین اس طرح تجزیہ نہیں ہوتے اور بات بین السطور ہوتی ہے بات بین السطور ہوتی ہے شیر میں آشیہ نہیں ہوتے بات بین السطور ہوتی ہے شیر میں آشیہ نہیں ہوتے بات بین السطور ہوتی ہے شیر میں آشیہ نہیں ہوتے اور یہ شیر دیکھئے گا کہ تیرگی سے نہ کیجے اندازہ تیرگی سے نہ کیجے اندازہ کچھ گھروں میں دیئے نہیں ہوتے اور ظرف ہے شرط اولی محسن ظرف ہے شرط اولی محسن جان سب کے لیے نہیں ہوتے ظرف ہے شرط اولی محسن جان سب کے لیے نہیں ہوتے یہ تھے محترم محسن بھپالی صاحب جو اپنے حال میں ہیں مست صابر و شاکر دیار شیر و عدب کے جو شائر نادر جو اپنے لہجے پہ اپنے سخن پہ ہیں قادر سنیں اب اہل عدب آئیں حضرت ناصر جناب حکیم ناصر صاحب کو زحمت کلام دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں ارز کروں حکیم ناصر صاحب کا ایک تارف آپ نے بہتی مشہور غزل سنی ہوگی کہ مجھ کو ہر شخص نے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے محترم حکیم ناصر صاحب تین شرط سناتا ہوں وہ کسی کی زندگی کا آسرہ پہلے سے تھا وہ کسی کی زندگی کا آسرہ پہلے سے تھا کیا سمجھ بیٹھے اسے جو بے وفا پہلے سے تھا میرے اس کے درمیان یہ فاصلہ پہلے سے تھا میرے اس کے درمیان یہ فاصلہ پہلے سے تھا دکھ تو یہ ہے رنجشوں کا سلسلہ پہلے سے تھا کوئی دھوکے سے اسے میرا نہ قاتل کہہ اٹھے کوئی دھوکے سے اسے میرا نہ قاتل کہہ اٹھے اس کے ہاتھوں پر تو یہ رنگیں ہنا پہلے سے تھا ہائے ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو کیا بات ہے ہائے وہ وقت جدائی کے ہمارے آنسو گر کے دامن پہ بنے تھے جو ستارے آنسو کیا بات ہے لالو گوہر کے قزانے ہیں یہ سارے آنسو لالو گوہر کے قزانے ہیں یہ سارے آنسو کوئی آنکھوں سے چُرالے نہ تمہارے آنسو کوئی آنکھوں سے چُرالے نہ تمہارے آنسو ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو میری آنکھوں میں اگر ہوں تو بیچارے آنسو کیا بات ہے ان کی آنکھوں میں جو آئیں تو ستارے آنسو میری آنکھوں میں اگر ہوں تو بچارے آنسو آپ للہ میری فکر نہ کیجے ہرگز میری فکر نہ کیجے ہرگز آگئے ہیں یوں ہی بس شوق کے مارے آنسو آگئے ہیں یوں ہی بس شوق کے مارے آنسو آج اشکوں پہ میرے تم کو ہسی آتی ہے آج اشکوں پہ میرے تم کو ہسی آتی ہے تم تو کہتے تھے کبھی ان کو ستارے آنسو اس قدر غم بھی نہ دے کچھ نہ رہے پاس میرے اس قدر غم بھی نہ دے کچھ نہ رہے پاس میرے ایسا لگتا ہے کہ بہ جائیں گے سارے آنسو ایسا لگتا ہے کہ بہ جائیں گے سارے آنسو دل کے جلنے کا اگر اب بھی یہ انداز رہا دل کے جلنے کا اگر اب بھی یہ انداز رہا پھر تو بن جائیں گے ایک دن یہ شرارے آنسو دو گھڑی درد نے آنکھوں میں بھی رہنے نہ دیا دو گھڑی درد نے آنکھوں میں بھی رہنے نہ دیا ہم تو سمجھے تھے بنیں گے یہ سہارے آنسو ہم تو سمجھے تھے بنیں گے یہ سہارے آنسو تم کو رمجھم کا نظارہ جو لگا ہے اب تک تم کو رمجھم کا نظارہ جو لگا ہے اب تک ہم نے جلتے ہوئے آنکھوں سے گزارے آنسو میرے ٹھہرے ہوئے عشقوں کی حقیقت سمجھو میرے ٹھہرے ہوئے عشقوں کی حقیقت سمجھو کر رہے ہیں کسی توفہ کے اشارے آنسو دامنِ سبر بھی ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا دامنِ سبر بھی ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا اب تو آپ پہنچے ہیں پلکوں کے کنارے آنسو اب تو آپ پہنچے ہیں پلکوں کے کنارے آنسو ان کو ناصر نہ کبھی آنکھ سے گرنے دینا ان کو ناصر نہ کبھی آنکھ سے گرنے دینا ان کو لگتے ہیں میری آنکھ میں پیارے آنسو جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا خدا رکھا ہے اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے اب میری دیت کی دنیا بھی تماشائی ہے اب میری دیت کی دنیا بھی تماشائی ہے تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواوں نے چراغ غم نہیں گل جو کیے گھر کے ہواوں نے چراغ ہم نے دل کا بھی دیا ایک جلا رکھا ہے پیجہ ایام کی تلقی کو بھی ہس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے یہ تھے محترم حکیم ناصر صاحب سلیم جعفری صاحب کا ایک خصوصی پیغام میں آپ تمام حضرت کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں محترم سلیم جعفری صاحب کے خصوصی پیغام میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگلے برس کے مشاعروں میں آپ حضرات جشنیہ مشاعروں میں دامے درہمے سخنے شریک ہوں گے وہ اس طرح کہ ہر سال کسی بھی مرہوم شاعر کا دیوان مجموعہ چھاپا جائے گا اور وہ کتاب مشاعرے کے کارٹ کے ساتھ آپ کو دی جائے گی آپ اسے آپ کارٹ کی قیمت سمجھ لیں یا اس کتاب کی قیمت اور اس کتاب سے جو بھی آمدنی ہوگی وہ مرہوم کے لوائقین کی خدمت میں پیش کی جائے گی